امید کرتا ہوں گائیز آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں لیکچر نمبر چھے کے ساتھ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں میں نے بتایا تھا کہ روکس یعنی کیسل کے بارے میں کیسے چلتا ہے کیسے کیپچر کرتا ہے یہ سب بتایا تھا اور پریکٹس کے لئے گائیز آپ کو نیچے لنک بھی دے دیا تھا کہ آپ وہاں سے پریکٹس کر لیں تو گائیز آج ہم بات کرنے والے ہیں بائی شاپ آج کا لیکچر ہمارا بائی شاپ ہے گائیز نائٹ اس کے بعد تھی لیکن نائٹ تھوڑا مشکل ہے وہ آپ کو آسانی سے سمانی لگے گا اگر آپ بھی گنا رہے ہیں تو گائیز اگلے لیکچر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ نائٹ کس طرح چلتا ہے تو آج ہم بات کرنے گائیز بائی شاپ کے بارے میں تو اس کی پریکٹس کا بھی لنک میں آپ کو دے دوں گا ڈسکرپشن میں آپ پریکٹس کر لیجئے گا تو گائیز چلتے ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو میں تو گائیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے بائی شاپ ہیں دو وائٹ کے بھی دو ہیں اور بلیک کے بھی دو ہیں تو گائیز آج آپ اس کے بارے میں بتانے والا ہوں یہ کیسے طرح موگ کرتے ہیں اور کیپچر کرتے ہیں سب سے یہ پہلے کہ یہ بھی ان کی بھی رینج بہت اینڈ تک ہی ہوتی ہے جیسے میں نے روس کی بتائی تھی کہ جہاں تک یہ جا سکتے ہیں وہاں تک یہ جا سکتے ہیں گائیز مطلب کہ ان کا راستہ کوئی اور بلوک کر سکتا ہے ورنہ یہ مطلب اگر اگر یہاں پڑھا ہے تو سکس پہ ایٹ پہ پڑھا ہے تو سکس پہ بھی آ سکتا ہے مطلب اس کا میں بتاتا ہوں یہ کس طرح چلتے ہیں گائیز کراس میں چلتے ہیں بلوک کر سکتے ہیں یعنی کہ جو وائٹ والا روح کہانا ایک میں بیٹھا ہاؤ گا ایک gauche ہوں لازمی یہ دون اپوزٹ کلر کے ہوتے ہیں جو وائٹ والا جو بلیک والا Carne layout شامن 60 okay وائٹ میں بیٹھا ہے نا یہ صرف ایٹ والے میں چلے گا اور جو بلیک والا بیٹھ شام识 یہ صرف بلیک میں بیٹھا ہے تو یہ صرف بلیک میں چلے گا گائیز اس کو مزید آپ کو پریکٹس میں سمجھا دوں گا اس کی یہ ہے کہ یہ صرف بلیک پہ ہے تو بلیک پہ ہی چلے گا وائٹ پہ نہیں چل سکتا ہے اس کے یہی ویکنس ہے اور مطلب کہ جو ڈارک سکیئر پہ بیٹھا ہے نا ڈارک والا بھائی شاپ یہ صرف ڈارک پہ ہی چلے گا وائٹ پہ نہیں جا سکے گا کراس میں کراس آپ پتہ ہیں نا یہ سیدھا یہ ان کے لائن لائن تھری جو ہے نا یہ سکیئر یہاں تک آ سکتا ہے پس یہ اپنے پریکٹس میں مزید سمجھ لگ جائے گا نیچے بھی میں آپ کو دکھا دوں گا پک میں آپ کو مزید جیسے کہ روکس کا آپ کو بتایا تھا ویسے بلغف آپ کو اچھی طرح سمجھا دوں گا گائز گائز اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ پلیس کمنٹ لازمی کیجئے میں آپ کو جیس بورٹ پہ اچھی طرح سمجھا دوں گا اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں لگ رہا تو گائز میں آپ کو مومنٹ اس کے دکھاتا ہوں آپ دیکھیں یہ پک میں آپ کو نظر رہے گا اس کی اس طرح یہ چل رہے ہیں ڈیاگونال میں چل رہے ہیں پلیک والا بائی شاہب جو مطلب کے ڈارک سکیر میں بیٹھا ہے یہ صرف ڈارک سکیر میں ڈیاگونال چل سکتا ہے گائی مطلب اگر اس کی سامنے کوئی اور گھوٹی آ جاتی ہے اپنی تو یہ بلاک ہو جائے گا اگر اینیمی کی جان تک ہے تو اسے کیپچر کر لے گا یہ آپ کو مزید میں پریکٹس میں دکھاؤں گا گائی فکر کرنے کی بات نہیں ہے گائی تو یہ جو نائٹ ہے نا یہ جو بائی شاہب نائٹ کی طرح جامپ نہیں کر سکتا نائٹ کی میں نے اس لئے چال نہیں بتائی کہ وہ جامپ کرتا ہے نا تو اس کی صحیح طرح آپ کو سامنے لگی اس کی میں اس کے بعد سمجھوں گا کہ وہ نائٹ بائی شاہب کس طرح چلتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ بائی شاہب یہاں جو آگے ہے ہمارا جو بائیٹ پیٹھا ہے نا تو یہ یہاں پہ رک جائے گا آگے نہیں جا سکے گا تو گائیز یہ آپ دیکھ لیں مطلب آپ کی یہ جو ہمارا بیٹھا ہے بائی شاہب تو یہ ہمارا جو یہ نائٹ کے ساتھ جو پیادہ بیٹھا ہے نا تو یہاں پہ آکے رک جائے گا اس کے آگے کیونکہ یہ آگے نہیں چل سکتا نائی جامپ کر سکتا نائی اور اس کو یہ پیکس کر سکتا گائیز یہ آرٹیکل میری ویب سائیڈ موجود ہوگا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ وہاں جا کے دیکھ لیجی آپ کو بلکل اچھی طرح سمجھ لگ جائے گی اگر سمجھ نہیں لگتی تو آپ پلیز مجھے کومنٹ باکس میں بتائیں کہ بھائی سمجھ لگ رہی آپ دوبارہ ایکسپلین کریں تو آپ کا بھائی آپ کو سمجھا دے گا تو گائیز چلیے دیکھتے ہیں اگلی آپ پریکٹس آپ کو کروانی ہے تو گائیز دیکھیں پریکٹس کی طرف چلتے ہیں تو گائیز یہ دیکھیں ہماری پریکٹس آ چکی ہے تو گائیز یہ ہمارے پاس بھائی شاہب ہے تھکھیں یہ ڈی اگر میں چل رہا ہے اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں دیکھیں یہ ہر طرح ہوایٹ وعالا ہے نا ہوایٹ سکیار پہ بیٹھا ہیں تو یہ وائٹ سکیار پہ چلے گا یہ ڈارک پہ نہیں جا سکتا تو یہ دیکھیں جس پوسٹ کر رہی ہیں اینیمی کا پیس ہے تو وہاں پہ یہ بلک ہو جاتا ہے آگے نہیں جا سکتا جو ڈی پہ بیٹھا ہے نا تو یہ آگے نہیں جا سکتا تو یہ اس کو کیپچر کر سکتا ہے آگے گائیز نہیں جا سکتا کیونکہ یہ جمپ نہیں کر سکتا نائٹ کی طرح یہ ہی پرِ بلاخ ہو جاتا ہے مطلب کہ یہاں پر آجا جائے گا یاس کو کیپچر کرے گا گائیز اگر ہمارا یہ کو رکھ جاتا ہے اس کو اپنے قیس کو کیپچر تو نہیں کر سکتے نگ nossas تو یہ دیکھیں یہ اس کو کیپچر کریں گا heb دیکھیں یہ یہاں پر بھی جا سکتا ہے دائیگنل میں جاں پر آپ کا دل کر دیکھیں یہاں پر بھی یہ جو اب جائے گا اب اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ جاں تک اس کی رینجہ جا سکتا ہے مطلب اگر آگے کوئی آگے کوئی پیس نہیں آ رہا تو وہاں تک یہ جائے گا تو گائز یہ دیکھیں یہاں پہ رکھیں آپ کی مرضی یہاں پہ رکھیں آپ کی مرضی یہاں پہ رکھیں آپ کی مرضی چاہے اس کو آپ کیپچر کر لیں تو گائز یہ دیکھیں اس کو یوں کیپچر کر لیا گائز تو اب دیکھیں یہ اس یہاں پہ اس کو کیپچر کرتا ہے آگے جامپ نہیں کر سکتا کیونکہ آگے اپنٹ کا پیس آگیا تو یہی پہ یہ رک جائے گا تو یہ دیکھیں گائز یہ کیپچر کر لیا اب دیکھیں یہ ایف پہ انڈ والے پہ بارٹم پہ نہیں جا سکتا کیونکہ انیمی کا پیس آگیا گیا تو یہ دیکھیں یہ یہ یہاں پہ جا سکتا ہے لیکن یہاں اس کو کیپچر کر لیا گا دیکھیں یہ جانگل ڈائگنال ہے نا وہاں پہ چلے گا سمجھا رہی ہے نا گائز اگر آپ کو سمان لگتے تو پلیس کمنٹ بیکس میں آپ کریں میں آپ کو ہارٹ بورٹ پہ سمجھا دوں گا آپ کو اچھی طرح سمجھ لگ جائے گی تو گائز فکر کرنے کی بات نہیں ہے یہ دیکھیں یہ اس کو کیپچر کر لیا گا سمجھ لگ گئی نا تو گائز اب یہ دیکھیں یہ بلیک والا ہے تو یہ اب یہ بلیک پہ چلے گا بلیک سکوئر پہ وائٹ والا سکوئر بنی جا سکتا ہے اس کی یہی ویکنس ہے مطلب یہ یہ سرانگ تو ہے مطلب لانگ رینج کا ہے واپس آ جا بھی سکتا ہے پیادے کی طرح نہیں جاتا صرف آگے یہ طرف نہیں تمہیں جاتا کہ مطلب کے رانگ رینج تو ہے لیکن صرف اپنے باکس پر چلتے مطلب ڈارڈال chega ڈارک وائلہ صرف بڈال جو ڈارڈ پر چلے گا جو ڈارڈ والا جو مطلب میں کالر کی بات نہیں تکار رہا ہوایٹ کی دو ہوتے ہیں اسکوئر کے بیٹھا ہوتے ہیں تو یا ایک سکوئر پر بیٹھا ہے تو وہ صرف وایڈ اسکوئر پر چلے گا Wijتوالا جو وایڈ والا سکوئر پر بیٹھا ہے وہ فب ترمی چلے گا就 کیا تو گائز یہ ہم نے اس کو کیپچر کر رہے ہیں گائز آپ پریکٹس کریں گے نا آپ کو بالکل کریر ہو جائے گا آپ کی مرضی آپ یہاں لے جائیں 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 گائز یہ آپ کی مرضی ہے تو دیکھیں یہاں تک اس کو جگر پیس آ جائے گا پھر آپ کی مرضی نہیں ہے وہیں رکھ جائے گا گائز آپ دیکھیں راستہ کلیر ہو گیا تو آگے بھی جا سکتا ہے تو یہ دیکھیں اس کو یہ کیپچر کر لیا اس کو دیکھیں یہ کیپچر کر گائیز آپ خبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اب اس سامنے لگ رہی ہوگی آئی نو بڑ جب پریکٹس کریں گے تو آپ کو بلکل اچھی طرح سمجھ لائے جائے گی پریشان انہوں کی ضرورت نہیں ہے تو یہ دیکھیں تو گائیز یہ اب اب اس کی پریکٹس دیکھیں جیسے آپ کی مرضی آپ یہاں رکھیں یہاں رکھیں یہاں رکھیں یہ آپ کی مرضی ہے چاہے شارہ ایک چلے دو چلے وہ آپ کی مرضی ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو کیپچر کیا راستہ صاف ہو گیا اس کو کیپچر کیا گئے تو یہ دیکھیں گائز آپ پرائکٹس کریں گے سب چیز پرائکٹس میں ہے گائی اےسے کوئی cheyampeanние بن جاتا پرائکٹس بہت زیادہ پرتس کرنی پڑتے گا میں نے بہت زیادہ پرائکٹس کی تھی پہلے سکھنے میں تو تیر نہیں کی لیکن champion بنے میں بہت زیادہ trial پریکٹس کرنی پڑتے گا جیسے کوئی نہیں بن جاتا آپ کو کوئی ایپس وغیرہ کار کے پریکٹس کرنی ہے تو میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا آپ پاس فرینڈ کے ساتھ کھیلیں جو بھی کریں آپ کریں فیس بک بھی ہے آپ کہیں تو میں لنک دے دوں گا یہ دیکھیں دو بھائی شاپ ہیں ایک بلیک پہ ایک وائٹ پہ ہے وائٹ کے لوگا جو وائٹ والا ہے وہ صرف وائٹ کو کیپچر کرے گا بلیک کو نہیں کر سکتا اور بلیک ایک والا صرف بلیک کو کیپچر کرے گا تو یہ دیکھیں گا میں اس کو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ صرف وائٹ پہ ہی جا رہا ہے بلیک باکس پہ نہیں جا رہا ڈرائیگنل چلے گا لیکن صرف وائٹ پہ اپنے اپنے وائٹ جو شور میں وائٹ پہ رکھا ہے وہ صرف وائٹ ہی چلتا رہے گا اور جو بلیک میں رکھا ہے وہ صرف بلیک پہ چلتا رہے گا یہ دیکھیں اس کو کیپچر کیا وائٹ سکیئر پہ ہے نا تو وائٹ سکیئر کو اس کو کیپچر کیا یہ دیکھیں گائز یہ آپ پریکٹس کرنے ہوگی تو پھر سمجھ آئے گا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا گائز کرنے کی بات نہیں ہے تو یہ دیکھیں گائز اب دیکھیں آپ یہاں پہ بھی دو بھی شاپی ہیں ایک وائٹ پہ ہے ایک بلیک پہ ہے وائٹ والا وائٹ پہ چلے گا جو پڑھا ہے جو ڈارک والا جو ڈارک سکیئر پہ پڑھا ہے وائٹ والا وہ صرف ڈارک پہ چلے گا تو گائز یہ دیکھیں یہ آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی تو سمجھ آئے گی ایسے کبھی سمجھ نہیں آئے گی گائز میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جی ہاں پریکٹس کی ضرورت ہے بس آپ پریکٹس کریں گے تو کام بنے گا جیسے آپ کی مرضی جیسے چلیں دیکھیں ایک دو جتنے سٹیپس آپ کی مرضی چلیں یہ دیکھیں گائز امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی بس مجھے گائز آپ کی سپورٹ چاہیے یہ میں نے خود غلط چالے ترنے والا میں آسان سے تھری سٹار لے لیتا یہ کوئی مشکل نہیں تھا تو گائز بس آپ سپورٹ کریں خدا حافظ ملتے ہیں